موسیقی 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 یہ مرز بہت عام ہے اور اس کی وجوہات میں غلط قسم کی غزہ اور موٹاپے کو بھی شامل کیا جاتا ہے اس مرز کے باعث صرف مریض کا رہن سہن کا انداز ہی متاثر نہیں ہوتا بلکہ امراض دل دماغ میں ورم اور ذہنی امراض کا خطرہ بھی ہوتا ہے سائنس دان اب جاپان کی ایک کمپنی کے ساتھ مل کر N.M.N نامی اس کیمیائی مرقب کو انسانوں میں استعمال کے لیے موضوع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے ذریعے ذیبتیس کے مرز پر خابو پایا جا سکتا ہے ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ آپ خواہ ایک شیری سافٹ ڈرنگ پیئیں یا اس سے زیادہ اس کا تعلق آپ کے بعد کی زندگی سے ہے کیونکہ اس سے ذیبتیس کے مرز میں مپتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یورپی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ایک مہینے میں ایک کین یا بوتل پینے والے لوگوں میں 20 فیصے تک ذیبتیس کے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لیکن اگر ایک سے کم بوتل پیئیں تو ایسے لوگوں میں ذیبتیس کے کم خطرات ہوتے ہیں یہ تازہ تحقیق برطانیہ جرمنی ڈینمارک اٹلی سپین سویڈن فرانس اور نیدر لینڈز کے سائنس دانوں نے کی ہے اس کے تحت قریب 3 لاکھ 50 ہزار افراد اس کی روزانہ کی خوراک کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی ہیں تاکہ یورپ میں وسیع پیمانے پر خوراک کا کہنا ہے کہ شکر آمیز خوراک یا مشروع کو کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں نسبتاً زیادہ حرارے کیرولیز ہوتے ہیں اور اس سے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے امپیریل کالج لندن کی ٹورامیو گیور اس تحقیق کی رہنمائی کر رہی ہیں انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا شکر آمیز سوفٹ ڈرنگ سے زیابتیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور ایک دن میں آپ جتنے زیادہ سوفٹ ڈرنگ پییں گے اسی مناسب سے زیابتیز کا خطرہ بڑھے گا موقعین نے شکر آمیز ہل کے مشروع کے اثرات کے بارے میں وسی معلومات فرہم کرنے پر زور دیا مسنوی طور پر میٹھی بنائے گئی سوفٹ ڈرنگز کے زیابتیز کے مرض کا تعلق ہے لیکن سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ پھلوں کے رس پینے اور زیابتیز کے مرض میں کوئی تعلق نہیں پایا گیا اس نتائج پر تفسرہ کرتے ہوئے یوکے کے ڈائپیٹیز میں تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر میتھیو ہوبس نے کہا شکر آمیز سوفٹ ڈرنگز اور ٹائپ دوں کی زیابتیز میں تعلق ضرور ہے اگرچہ بی ایم آئی کو نظرانداز بھی نہ کیا جائے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تحقیق سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خطرہ صرف ضرور سے زیادہ کیلوریز پر ہی منصر نہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی شکر آمیز غزہ اور مشروب میں احتیاط کی تجویز کرتے رہے ہیں کیونکہ میٹھی چیزوں میں عام طور پر کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں اور وزن بڑھانے کا سبب بنتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ٹائپ دوم زیابتیز سے محفوظ رہنے کے لیے یہ اہم ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ صحت من وزن ہی اس سے بچنے کا واحد طریقہ ہے اس عمل کو گلوکوز میٹابولزم کہتے ہیں زیابتیز میں لبلوبہ یا تو انسولین بنا نہیں سکتا یا لبلوبے کی بنائی ہوئی انسولین درست کام نہیں کر سکتی جب انسولین اپنا کام نہ کر رہی ہو تو گلوکوز چینلز بند ہو جاتے ہیں گلوکوز خون میں اکٹھا ہونے لگتا ہے لہذا خون میں گلوکوز کی زیادتی ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے صحت کو وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق زیابتیز سے ہے زیابتیز کی اہم اقسام ہیں قسمون زیابتیز میں جسم میں انسولین بننا رک جاتی ہے انسولین غزہ سے گلوکوز اور اس سے توانائی کے حصول میں جسم کی مدد کرتی ہے کیمبرہ میں آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے دماغ سے مطالق ریسرچ کے شعبے کے سربراہ نیکولیس چیرون کہتے ہیں کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو چند نئے حقائق کا علم ہوا ہے ان کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کا بلڈ شگر لیویل معمول کی حدود کے اندر تھا اور ان میں بھی جو ان حدود سے باہر تھے خون میں شگر کی اونچی سطح کا تعلق دماغ کے ہپو کیمپس نامی حصہ کافی زیادہ سکڑنے کے ساتھ پایا گیا آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کی برین لیبارٹری کے سربراہ کے میارات کا تائین دوبارہ کیا جائے نیکلیس جیر بوین اور ان کی ٹیم نے چار سال تک ساٹھ اور چونسر سال کی درمیان کی عمر کے دو سو انچاس افراد کا مشاہدہ کیا ان افراد کے خون میں شگر کی سطح پر چار اور چھ اشاریہ ایک ملی مولز فی لیٹر کے درمیان یعنی بالکل معمول کے مطابق تھی ان آسٹریلوی محققین کو پتا یہ چلا کا امکان زیادہ تھا ان کے برعکس جن زیر مشاہدہ افراد کے خون میں گلوکوز کی سطح نارمل کی نچلی حد کے قریب تھی ان میں دماغ کے سکڑنے خطرہ کم پایا گیا انسانی دماغ کے یہ دونوں حصے اچھی یاداش کے لیے بہت اہم ہے نیکلیس چیر بوین کے مطابق زیابتیس ٹائپ ٹو کا تعلق اکثر غیر صحت من لائف اسٹائل سے ہوتا ہے یہی غلط لائف اسٹائل خون میں گلوکوز کی اونچی سطح کا سبب بھی بنتا ہے اس آسٹریلین ماہر نے مشورہ دیا کہ دماغ کے سکڑنے کے عمل سے بچنے کے لیے عام لوگوں کو اچھی خورا کھانی چاہیے خود کو فٹ رکھنا چاہیے اور ذہنی دباؤ کا سبب بننے والی چیزوں سے بچنا چاہیے ورزش نہ کرنا اور مستقل ذہنی دباؤں خون میں گلوکوز کی سطح کو متاثر کرتا ہے اس کے مطابق ایک صحت مند طرز زندگی ان باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے